نمسکر پسپالا کسان بھائیوں جیسا کہ بارس کا سیزن چل رہا ہے اس سمیں ہمیں پسو میں دیکھ ریک کی بہت جرورت ہے اگر ہم پسو کو صحیح سے دیکھ ریک نہیں کرتے ہیں جروری کارے نہیں کرتے ہیں تو ہمارا نقصان بھی ہوگا اور ہمارا پسو دودھ دینا کم کر دے گا اور بیمار ہی جائے گا تو یہ تین جروری کارے جن کو کرنے سے آپ اپنے پسو کو سرست نیروگی بنا سکتے ہیں اور دودھ بھی اچھا بڑھا رہے گا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پسو کو سیڈ صحیح کرنے کے بارے میں اور ساپ صفائی کے بارے میں اکثر کیا رہتا ہے جب بارس آتی ہے تو بارس میں ہوایاں چلتی ہیں اور بارس لمبے سمجھے تک کھونے کے کار ہمارا جو سیڈ ہے وہ کمجور ہو جاتا ہے اگر آپ نے کچھا سیڈ بنا رکھا ہے تو آپ کو نلشڑ کرنا ہے اگر کہیں پر پانی ٹپک رہا ہے تو اس کو ریپلیس کریں صحیح کریں اوپر کی چھاونی جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے اور سمجھ پر چیک کرتے رہیں کہیں پر درگھڑنا نہ ہونے پائے ہمارا جو سیڈ ہے وہ گرنے جدی کی دکھت نہ آنے پائے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو صفائی بھی دیکھنی ہے جو ہمارا سیڈ ہے اس میں ہر جگہ پر صفائی ہونی چیئے پانی ٹپکنے کی دکھت اگر آ رہی ہے تو وہاں پر بھی جرودی کاری کریں تاکہ کیچڑ اس میں نہ ہونے پائے اور جو ملموت رہے سمجھ سمجھ پر صاف کرنے کے بعد آپ کو اس میں چونے کا بکھراؤ کرنا ہے چونہ چھڑکنے سے کہہ رہے گا جنس جو بیماریاں ہیں وہ پنپنگی نہیں اور ہمارا پس سوست اور نیروبی رہے دوسرے نمبر پر آتا ہے ٹیکہ کرن ٹیکہ کرن بھی ہمارے پسو کے لئے بہت جاری ضروری ہوتا ہے جب بارے شروع ہوتی ہیں تو خور پکا مو پکا گلہ گھوٹو چھوٹا ہو یا بڑا سب ہی پسو کو آپ کا ٹیکہ کرن کروانا ہے اگر ایک بھی پسو آپ کا ٹیکہ کرن سے بچ جاتا ہے تو اس سے آئی بیماری کے قرآن آپ کے سارے پسو گرشت ہو جائیں گے جیسے گاؤں میں ایک پرسنٹ بھی اگر لوگوں نے ٹیکہ کرن نہیں کروایا ہے تب آپ کے پسو کو خطرہ ہو جاتا ہے کئی سارے کسان بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ٹیکے لگتے ہیں یہ سری لگتے ہیں یہ بیکار ہوتے ہیں اس وصل نہیں لگواتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں سوچنا ہے سرکار کی طرح جو اسکین چلائیاتی ہے کسی بیس پہ چلائیاتی ہے اگر اچھی ہے تب ہی اس کا سنچالن کیا جا رہا ہے تب ہی یہ چلائی جا رہی ہے اس کا آپ کو لاب لینا جرور ہے کچھ کسان بھائی اس کارن سے نہیں لگاتے ہیں کہ ان کی جو گائے بھائیں سوتی ہے وہ دودھ دینا کم کر دیتی ہے یہ آپ بہترائے نہیں اگر دودھ دینا کم بھی کرے گی تو دو سے تین دن کا دودھ کم کرے گی لیکن آپ کو پسو تو سوشت اور ایک بار رہے گا اس لیے آپ تیقہ کرن جو لگوائے اگر دودھ تین دن کا کم بھی ہوگا بلکل ختم نہیں ہوگا تیلین کے لیے تھوڑا سا کم کرتے ہیں کچھ پسو زیادہ کم کر دیتے ہیں کچھ پسو بلکل کم ہی نہیں کرتے ہیں اچھی سے دودھ دیتے رہتے ہیں تو دوسرا جو کام ہے ٹیقہ کرن وہ بھی آپ کو جرور کروانا ہے تیسرا سب سے جروری اور خاص کار یہ ہے کہ آپ کو اپنے پسو کو کھلے میں نہیں رکھنا اگر موسم قراب ہے بادل ہیں بارس ہو رہی ہے تو آپ کو پسو کو باہر نہیں رکھنا کچھ لوگوں کے ہاں سیڈ کی بھی وستہ نہیں ہوتی ہے اس کارن سے وہ بانتے ہیں تو ان کو بھی بتا دیں کہ پیڑ کے نیچے اور آپ کو کہیں پر کھلے میں پسو کو نہیں رکھنا ہے بجلی تیاری گیوے کی سمجھ سے رہتی ہے کچھ کسان بھائیوں کا ماننا یہ رہتا ہے کہ ہمارا پسو نہلانے یوگ ہو گیا ہے اور اس کو نہلانا چاہیے تو نہلانے سے بچنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں بارس میں اس کو بانتے ہیں تو یہ گلتی آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی ہے بجلی گر سکتی ہے آپ کا پسو ختم ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو بجلی ہے اور کراکردک آفنا سے بچنے کے لیے آپ اپنے پسو کو کھلے میں اور پینڈ کے نیچے بلکل بھی نہیں نہ باندھیں سیڈ کے نیچے رکھیں اچھی جگہ پر رکھیں سیڈ بلکل سوشت اور ساف رکھیں جانکاری چھلے گی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور یہ تین کار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو پسو ختم ہوگا بہتر لاب ہوگا جانکاری چھلے گی ہو ویڈیو کو لائک کریں اپنے سارے میتروں میں سیئر کریں ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے فالو بھی چرو کریں